اسلام علیکم ورحمتا ہم بنا رہے ہیں میکرو نی تو میں نے یہاں پیاس دو پیاس میڈیم سائز کے پیاس کو میں نے کٹ کے اس کے اندر دار دیا کہ یہ کھول جائیں یہ دو شملہ مرچ ہے یہ تھوڑی سی اترک کٹتی ہے اور یہ میں نے نا کیبچ بنگو بھی آرام جانتے ہیں اس کو بنانے اس پر تھوڑا سا براؤن کر لیں گے جب یہ بولڈن براؤن ہونا سٹارٹ ہوئے تو اس میں ہاں شملہ مرچ ڈالیں گے اب یہ براؤن میں سٹارٹ ہو رہے ہیں جب یہ بولڈن براؤن میں سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے اندر ہم شملہ مرچ ڈالیں گے ملچ ہم بڈوڑی ال�nik بسrastر嗣 گے ملچ ہم اترکار بگیں ملچ ہم اترکار بگیں سوئے ساوس نمک نمک کچھ کے پرکشی خamoش تک پھرکشی اور ملکہ نہیں پھرکشی اور ملکہ نہیں رمکہ نہیں ہم اپنے خاصہ رہا ہے ماہیہہہہہہہے ملتہیہہہہہہہہہہہہہہہاں میں ضرور شمہیہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہےہہہہہد ٹھائیے ملتہیہ ہم اس کو ایک ویٹ میں نکال لیتے ہیں ہم نے سائٹ پہ رکھتی ہیں ایک جگہ پہ اب ہم چنچ نکالتے ہیں چلے جی اب ہم یہ ایزیریل کیننز کے چنک سمایے پستکا فلیور میں تھے ہم نے یہاں شاپر نکال دی ہیں یہ بہت لمبا ہے تو اس کو ہم 3 to 4 پیسز آرام سے کچ کر سکتے ہیں آپ کو میں لکھاتی ہیں یہ بان ہو گیا یہ 2 3 4 ایسے نا زیادہ بھی ہوتے ہیں بکیاں چھوٹی چھوٹی کرتے ہیں ایسے یہ زیادہ بھی ہوتے ہیں تو یہ اب ہم سب کو کٹ کر لیتے ہیں اچھا یہ چنگ سب ہمارے کٹ کے ریڈی ہو گئے ہیں دیکھیں تھوڑے ستے اور کتے زیادہ ہو گئے میں نے تھوڑے اور اس نے ایڈ کیا تھے تو اب یہ ہمارے پاس سب کچھ ریڈی ہو گیا اب ہم یہاں پہ اپنا پورا بیونٹ کریں گے یہ میں نے اس کے لئے چڑھا دیا ہے میں نے نیانس پہ اکے چھوٹی کر پہ دیا میں نے سویا جو اس jeste پہ زیادہ ایک اکے چھوٹی کر دیا میں نے سویا سالڈ moment میں نے ایسے مجھے کر Kobe اپنے ایک ٹی چانیز شاوکو ایک ایک ٹی سپون بلک کپر پر اپس پر براؤن کرتی ہے پر اپنی جو بنایا ہے وہی کو بنایا ہے اکرمائی آنسان اکرمائی آنسان ایسا ہمیں میکس کر دیئے اس کو ایسا ہمیں ریڈ چلی سالٹ آلیں گے ایک کھانے کا چمچہ ایک کھانے کا چمچہ ریڈ چلی پاوروڈر اور ایسا ہمیں چلی سالٹ آل دیا ایسا ہمیں میکس کریں گے اس کو جوسی کی بنانے کے لئے تو ایسا پانی ڈالیں گے اور ٹیسٹ کریں گے پھر اس کو تھک سے بنانے کے لئے ہم اس میں کنفرائٹ کریں گے اچھا جی مجھے پیکا لگ رہا تھا میں نے ٹیسٹ کیا تو میں نے اس میں تھوڑا تھوڑا مسالہ اور میں نے ایٹ کر دیا ہم سب میں یہ پانی بھی پوائل ہو رہا ہے اس میں ہم میکرونی ڈالتے ہیں گرم ہو تو پھر اس کو ٹیسٹ کریں گے اچھا ابھی مجھے اس کا لبسال بہت سائی لگ رہا ہے مجھے ابھی اس کا مجھے اس کو ایک ٹی سپون بھر کے چیوی فلیکس ڈالیں گے جسے تھوڑا سا مچ لیا جائے اب اس میں ہم تھوڑا سا کالی مو چھوڑ ڈالیں گے کالی مو چھوڑ سے ڈال کے پھر ہم اس میں تھوڑا اور پانی ڈالیں گے پھر کانپورڈ آئیں گے پھر فکسا اس میں تھوڑا سا کالی مو چھوڑ یہ ہے چ کچھ دیکھیں دیکھیں اور اس میں کامس رکھتے ہیں یہ پورا ڈال دیتے ہیں جتنا تھا میں پورا ڈال دیا ہمیں ہاپ سے بھی تھوڑا کارٹر باول میں پانی بھرکے اس میں دو تینٹرم کے کانٹرور کے ڈالے ہیں اور اس میں مکسلاتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے اس سے نا میکرونی جوسی ہو جائے چلے دیکھیں ہمارا جسے تھک سا یہ بن گیا اب ہم اس میں میکرونی بنیں میکرونی ہمارے ہو گئے یہاں پر ہمیں کم لگ رہے تو تھوڑا اور میں اس میں ڈالوں جو ہوں پر اور میں بوائل کروں گی پر اس کو پہلے مکس کر دوں اس میں یہاں پر بن چکے ہیں اب ہم دوسرے بڑکیں کم لگ رہے تو مجھے اب ہم اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنے والے ہیں دودھ تو چھوڑیے کپی ایک ہم بھرکے دودھ کا ایڈ کریں گے اب ہم اس میں دودھ ایڈ کریں گے اور اب ہم اسے مکس کریں گے اچھے سے دودھ سے ہی ہوتا ہے کہ چیز وہ کریمی آتی ہے جیسے وہ ٹک ٹک پیسٹ بننا تھا پیسٹ ہونی چوتر جاتا ہے دودھ سے ہوتا ہے کہ پیسٹ پیرنا اس میں جم جاتا ہے پھر ہم اس کو ہلکی آج کریں گے پر سب سے پر یہ بوائل ہو یہ والے میں ڈالوں گی پھر اس کو ہلکی آج پہ ہم رکھ دیں گے پھر ہم اس میں مکرونی اٹ کر دیا پوری بہت میں بہت میں بہت میں تھوڑا نمک اور کالی مرچ اور سویا سوز ڈالا میں آپ کو پر پورا اس کے بتاتی ہوئے کہ کتنا کتنا سب ڈالا ہے تو اب یہ ریٹی ہیں اس کو دم پر رکھیں گے اور پھر ہم کھائیں گے اچھا آپ لوگ کو ہم بس اتنا ہی کہنا تھا پریز لائک کریں گے سب پرائے کریں گے میرے چینل کو اور ریسپیز ٹرائے کر کے مجھے کومنٹ میں بتائیے گا کہ کیسے بن رہے ہیں مجھے تھوڑی سی بھی آپ کومنٹ میں بتایا کریں مجھے جو بھی دیکھ رہے ہیں میرے ریسپیز کو سو لائک کریں شیئر کریں تھنک یو فور وچنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ